بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آٹھ میں یوم شہدائے اے ایس ایف کی اس باوکار تقریب میں فاروق حسن آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں جی ہاں میں ہوں صدرہ اقبال ہمارے لیے بہت احساس کی بات ہے کہ آج کی اس تقریب کا کہ میفوانی کے فرائض ہمارے ذمہ ہیں معزز خواتین و حضرات ہماری آج کی تقریب کے گیسٹ آف آنرز شہدہ کے وہ غصہ ہیں جن کی شان میں یہ تقریب منقب کی جاری ہے آپ سب سے میں التباس کروں گا کہ اپنی اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو کر شایان شان طریقے سے ان کا بھرپور استقبال کیجئے موسیقی خواتین و حضرات اسلامی جمہوری پاکستان کا قومی طرحانہ برائے مہربانی اپنی اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں اور باوردی حضرات سلوٹ کریں موسیقی موسیقی خواتین و حضرات تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا خِلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُونَ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ صدق اللہ اور انہوں نے جو لات زوال داستان رقم کی اس کو خراج تحسین پیش کرنا اور اسی لئے ہم آج یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں جیہاں خواتین و حضرات آج کی اس دن ہم اپنے ایس ایف کے بہادر شہدار خاضیوں کی خاک و خون کی داستان کا ذکر کریں گے اور اس کے لئے سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گی ڈائریکٹر جنرل ائرپورٹ سیکیورٹی فورس میجر جنرل عابد لطیف خان حلال امتیاز ملٹری کے کہ وہ آئیں اور اے ایس ایف کے بہادر سبوتوں کو خراج عقیدت پیش کریں تشریف لاتے ہیں ڈائریکٹر جنرل ائرپورٹ سیکیورٹی فورس میجر جنرل عابد لطیف خان حلال امتیاز ملٹری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات آٹھ جون دو ہزار چودہ یوم شہدہ اے ایس ایف کی تاریخ کا درخشاں باب ہے یہ دن پاکستانی شہری حبابازی کے تحفظ کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے اے ایس ایف کے شہدہ اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے میں آج اس دن کی مناسبت سے اپنے شہیدوں کی شجاعت اور لا زوال قربانی کی داستان کا ذکر کروں گا جنہوں نے آٹھ جون دو ہزار چودہ کو کراچی ائرپورٹ پر ہونے والے حملے کا جوان مردی سے مقابلہ کیا اور اپنا آج ہمارے قلب پر قربان کر کے نہ صرف عمر ہو گئے بلکہ ہمیں بھی اس قابل کیا کہ ہم آج آزاد فضاؤں میں سانس دے رہے ہیں آخر میں خواتین و ذرات میں ایک بار پھر یہ یقین دہانی کرونا چاہتا ہوں کہ اے ایس ایف نے ماضی میں بھی اپنے شہدہ ان کے لوحکین اور غازی اور ان کے فیملیز کا ہمیشہ بھرپور گوصلہ ضائع کی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رکھا جائے گا اے ایس ایف زندہ بات پاکستان پاہندہ بات بہت شکریہ سر ڈیکٹر جنرل ریپورٹ سیکیورٹی پوس میں جنرل عابد لطیف کان حلال امتیاز ملٹری اور انہوں نے بہت ہی خوبصورت الفاظ میں شہدہ اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کیا دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی علفت میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی آئیے دیکھتے ہیں جذبہ ایمانی سے سرشار ہمارے جوانوں کی اس بہادری کو کراچی والوں کے لیے یہ گرمی کا عام دن تھا اور کسی کو اندازت ہم ہمیشہ بڑے لوگوں کے سنیاں پہ کیونکہ وہ انہیں سرانجام دینے کی صلاحیت رہتے ہیں چانتے ہو کیوں؟ کیونکہ صرف وہ اس قابل ہوتے ہیں نائے کیونکہ وہ انقلابی ہوتے ہیں اور انقلابی لوگ نائے تنگ نظر ہوتے ہیں اور نائے تاثب پسند وہ اس لوگے بارے میں سوچتے ہیں سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے کام میں اور سوچ میں خدا کی نصر شامل ہو جاتی ہے got it got it sir اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مرک کا کوئی کچھ نہیں بکاڑ سکتا سا سمجھ آگئی بات چلیں چی اور دہشت درد اگرچہ کافی عصے سے سمجھلے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اوٹ سیکیورٹی فورس کی شکل میں آہینی بردہ موجود بھلوار ہو رہا ہے do you know سیکنڈ ورل بار میں فرانسیس جی قیدیوں نے اٹلر سے کیا کہا تھا سر میں نے مائن کیپ نہیں پڑھے تھا میں کہا تھا یہ بل تو مہتنگ بات پھیلا کر اس دردی پہ اپنی سرکار بنانا چاہتا اور ہم فرانسیسی یہ آدھار کے بھی لڑتے ہیں تمہیں پتہ ہے ڈڈلن نے کیا جواب دیا مانوشے کے پاس جو چیز نہیں ہوتی ہے وہ اس کے لیے لڑتا ہے تشت کرتا ہے میرے پاس دھرتی جی تمہارے پاس آدھار موسیقی 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 سر if you don't mind can I say something سر آفیسر ملوترہ ایک کیپیبل آفیسر ہے what do you think ملوترہ کی غلطی کی وجہ سے ہم پاکستان کو اشین ٹیگر بننے سے سر میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا سر اگر سب ہو چکا ہے سارے معاملات ہے ہو چکے پچھلے بار بھی مجھ سے غلطیاں ہوئیں وہ اس بار نہیں ہوگی اس بار فرنڈگ ہم نے آغانستان سے گر رہا ہے اس بار ہمارا ٹارگٹ ہوگا کراچھی ارپورٹ اور اس بار ہم ناکام نہیں ہوگی کیسے وہ ایسے کہ اس بار ہم ایرپورٹ سیکرٹی فورسز کی مردی استعمال کریں مقادات میں دس تھی اور دو گروہوں میں پٹے ہوتے عام حملہ آور اس ایف کی لباس میں موجود تھے سب دیکھیں کیونسٹری کی طرف سے ہمیں ہم ٹریٹر لڑ سارے کہ پشمن کسی وقت بھی ہم پر حملہ کر سکتے ہیں منصوبہ سازوں نے ایئرپورٹ پر بیٹ وقت دو دروازوں سے حملے کرنے کا بہترین منصوبہ بنایا تھا ایکسرسائزز کیسی جا رہی ہیں اس پر دوستر ہم کسی جسم کا کوئی کمکرومیس نہیں ہے تم جانتے ہو کہ انجیا ہم پر اندرونی اور بیرونی طور پر حملہ کیوں کرنا چاہتا ہے کیوں کہ وہ ہم سے خواہ سکتا ہے اور خوف زدہ اسی سے ہوا جاتا ہے جو تاکپ پر ہو ہمیں یہ سب سب نہ صرف ان کی آیاری کو جانتے ہیں اگر انہوں نے کوئی غلطی قبلی کی کوشش کی تو یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں سر جام بیئی ایسا کی شاہین ہے جام بیئی ایسا کی جام بیئی ایسا کی ہملاوروں کے پاس بہترین اسلحہ تھا ان کے پاس آر پی جی ایس ایم جی ہینڈ گرنیڈ رائیفل گرنیڈ پیٹرول بمگ اور پترول بمگ اور پتکش جیکٹس تھے حملہ آدی رائیفل گرنیڈ سے کچھ دیر پہلے شروع ہوا فوکر گیٹ کے سامنے پانچ شر پسندوں نے پوزیشن سبھان لی دہشتگردوں کو سب سے پہلے اس انسانی رکاوٹ کو عبور کرنا تھا اور وہ منتظر شاہتی دہشتگردوں کو عبور کرنا تھا تین دہشت گردوں نے فوکر گیر پر پوزیشن سنبھال لی اے ایس آئی تارک مسود نے مشینوں کے پیچھے کا آہاتہ کیا اور ایک ہاتھ سے ان پر فائرنگ شروع کرتی اور اسی وقت واکی ٹاکی سیٹ پر سی سی آر کو الٹ کرتے رہے سر ہم پہ حملہ ہو چکا ہے اس نے اپنے ہتیار کی آخری گولی تک تین دہشت گردوں کو اپنے قابو میں رکھا تین دہشت گرد نے آگے بڑھ کر شدید فائرنگ کی ایس آئی تارک مسود فائر کی گولی کے پیچھے مضبوطی سے کھڑے رہے لیکن گولی ان کے سر میں لگی اور وہ موقع پر ہی شہید ہو گیا ایس آئی تک تین دہشت گردوں کو اپنے قابو میں رکھا ایس آئی تک تین دہشت گردوں کو اپنے قابو میں رکھا ایس آئی تک تین دہشت گردوں کو اپنے قابو میں رکھا ایک قردار اسد شاہ اسد شاہ اپنے دوستوں کو یہ پمبھی کرتے ہیں کہ میں آپ آنے والی گولیوں کی سمت جاؤں گا اور آپ نے آنے والی گولیوں کی جانب حملہ کر دینا ہے جیسے ہی ایس آئی تک شاہ شہید ہوتے ہیں ایس آئی تک جوان آنے والی گولیوں کی طرف حملہ کر دیتے ہیں رکھا رکھا رسول پاک بابو میں تیری آمو گا belongsد wollen بابو میں آئی سی جی شاہین اور سی گیٹ پر موجود حملے نے آئی سی جی گیٹ کے قریب مقابلہ کیا اور ایک اشترکت کو خلاف کر دیا آئی سی جی شاہین اور سی گیٹ پر موجود آئی سی جی 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 شاہین اور سی گیٹ پر موجود آئی سی جی گیٹ پر موجود آئی سی جی گیٹ پر موجود بقیہ چار دیشہ گردوں کا مقابلہ کیو آئی ف اور اس ایف کے اہلکاروں سے ہوا جو سی گیٹ، شاہین گیٹ، نائٹ پارکنگ اور ریزرب اہلکاروں کو ایس ایف کیم سے طلب کیا گیا جس کے نتیجے میں تمام دشتگر آئی سی جی گیٹ اور ایس ایف سی سی آر کے درمیان مارے گئے چارینیا فور کمانڈ. اس çıkar ایک ساس آعیسان Lovelyکٹ کا تک Pro всегда ہے جب وہ تک rotations رکakovی quite ہے یچ قرح کی سکس کے سال。 پاکسٹااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااPI putaوا ایس ارم Delaware پاکستان 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 جی فاروک اور ٹانگوز ور داؤن ان پوری فائز مینٹس وطن کی پاس بانی جان و ایمہ سے بھی افضل ہے ہم اپنے ملک کی خاطر کپن بھی ساتھ رکھتے ہیں ساتین وزہب ہمارے جوانوں کی یہ عظیم قربانی اور گرانکدہ جذبہ یقیناً دنیا کے لئے ایک روشن مثال ہے اس کی تحسین صرف قومی ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی کی گئی تو آئیے ہماری اگلی رپورٹ میں اگلے پاکچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ شہدہ کے لواہکین اپنے تیاروں کی داستان کیسے یاد کر رہے ہیں اپنے تیاروں کی داستان جو فوکل کے ایٹ پتا رہے کی جوٹی تھی میں انہوں نے مستقی اگر جو وائلیس کال نہ کرتے تو پیس تو بہت زیادہ مکسان ہونا تھا اور میں نے لاسٹینڈا جب ان سے مطلق کانا کے گھر بنا لے تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ جو جنت میں گھر بانتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ سونے اور چاندی کی دیگا دے ہوتی ہیں تو اللہ سے دعا کیا گروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت ہے اور میں آخر اور سنیاب کے لئے اچھا گھر بنا ساتھا جب کوئی خوشی کا تفاہر ہو ساتھا فید کا موقع ہو یا کوئی شادی براہ ہو موسیقا کھل بھی سانچنو ہوتا تو اندان میں اسے کمیں بہت محسوس مجھے اس نے پاپا پر فکر ہے وہ بہت ہی اچھے آدنی وہ اپنے کتابسہ بہت اچھے باب بھی تھے تو مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے بھی میرے ساتھ ادر ہوتا 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 تو وہ ہر وقت کے بھی مجھے ساتھ پر مجھے فپورٹ کر رہے ہیں وہ بہت اچھے انسان سے اور مجھے انسان پر فکر ہے اور شہید تو زندہ ہے اور یہ مجھے یقین ہے یہ اندف کا بھی سیچنا ہے اور پوراک کا بھی سیچنا ہے فاکر کی باتیں میں اچھے کی بھی اچھے بیٹے بھی اچھے باپ بھی اچھے شوہر بھی یاد تو ان کی آتی لیکن تو بھولا جا جو ہر وقت ساتھ کی تو ان کی آتی بلاس ٹیم پہ مجھے کہا تھا کہ کراچی شاہ آتے پہ سمارے لئے بائک لے گیا ہوں اور پھر وہی یاد ہے جو بائک پہ آگے بٹھا گے گھوماتے دے پھر جب ہوں سمالہ تو والے شاہر بھی نہیں دے ایک بار میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا آپ دیلی جیوٹیو پہ جاتے ہیں تو اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت آجائے تو کیا کریں گے وہ کہتے ہیں جو ہمارا جیوٹیوالا نے کہا ہے وہی کریں گے میں ڈروں گا نہیں پیچھے نہیں اٹھوں گا انشاءاللہ جو ملک وطن کے لئے کرنا پڑا کروں گا جب سکول جاتا ہوں وہاں بچوں کو لینے آتا ہے ان کے بابا اس سے ہی بہت پیار ہاتی ہے سبر کرتا ہوں میں لگتا لگا شکر دیا کرتا ہوں کہ میرے بول شعیدوں میں شروع شروع میں تو بہت مشکل ہوا شکر کیا سبر کیا اللہ پہ بھروسہ کیا موت تو آنی ہے بارہات کا ہے سب کو آتی ہے سب نے مر جانا ہے پر جو ان کو مقام ملا وہ تو کسی کو نہیں مل سکتا ہے شہید ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں مطلب کہ اس سے ہمیں ہونسلہ ملتا ہے تو وہ شہادت کا رتبہ انہوں نے پایا جو جن کی اس نے ہمیشہ سے خواہش تھی مجھے بہت فخر ہے اپنے میاں پہ اس کی شہادت پہ جس رات وہ شہید ہو رہے ہیں نا تو مجھے کہتے کہ اجمل سے میری بات کرو گیارہ بجے مجھے کیا کہتا تھا کہ میرے آج آخر ہی بات یہ کرنی ہوں کہتے تھے کہ جب کبھی کوئی خدا نخص ایسا واقعہ ہے کہ دشمن میرے سامنے آیا تو میں دینی اسلام کی خاطر کبھی بھی پیچھے نہیں ملوں گا نیا ناکسی کے دوران ائر گارٹ کی ایک بہادر کمانڈو سب انسپیکٹر زیبہ نور نے جامع شہادت نوش کیا بے شک فاروق ہماری عسکری فوسز میں نا صرف ہمارے جوان ہمارے بہادر ثبوت شامل ہیں بلکہ اس قوم کی بہادر بیٹیاں بھی اپنا حق ادا کر رہی ہیں اور وہ بھی جذبہ ایمانی سے اور اس ملک کی محبت سے سرشار ہیں اور آخری قربانی دینے سے بھی تریخ نہیں کرتی خواتین و حضرات اسی جذبے کو خراجہ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو خلا ہے جو تکلیف ہے اس کی بھی اکاسی کر رہے ہیں پاکستان کے معینات موسیقار اور گلوکار آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اسی جذبے کو انہوں نے خوبصورت نغمے میں پر ہویا ہے آپ سب کی بھرپور تعلیوں میں یہاں پہ ہم دعوت دینا چاہیں گے ساہر علی بگا کو ساہر علی بگا مٹی میں مل جانے سارے مٹ جانے سارے مٹ گیا مٹنے سے پہلے جس دے بچھڑے پیارے کبھی سوچا نہ تھا کہ تمہارے بات کیا ہوگا تمہیں گر بھول نہ ہوگا تو باقیاں کیا ہوگا تمہیں دل سے جگہ دل کی ہمیشہ اب تو خالی ہے تیرا چہرہ نہ چھنپاں تیرا چہرہ خیالی ہے جس کو قید کی عادت رہائی مار دیتی ہے جدائی کی دوانہ ہے جدائی مار دیتی ہے جدائی کی دوانہ ہے جدائی مار دیتی ہے جدائی مار دیتی ہے جدائی مار دیتی ہے جدائی کی دوانہ ہے جدائی مار دیتی ہے جدائی مار دیتی ہے جدائی کی دوانہ ہے جدائی مار دیتی 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 ہے موسیقی جہاں دیکھو تو تو نہ ہو گلابی سرخ لگتا ہے کہ وہ تیرا لہو نہ ہو تمہارے ساتھ تھی جانس محبت کے ہے سارے غم محبت کو تسلیدیں بھی تو اس سے کہیں کیا ہم تمہاری یاد کا در ہے ہمارا دل سوالی ہے تیرا چہرہ نہ چھوپا تیرا چہرہ خیالی ہے اور جس کو قید کی آزت رہائی مار دیتی ہے جدائی کی دوانہ ہے جدائی مار دیتی ہے جدائی کی دوانہ ہے جدائی مار دیتی ہے اور بیٹی کے ساتھ Pistes جدائی کی دوانہ ہے جدائی وبیٹی ہے جدائیsåرا جدائی مار کبھائید وہ جھولا تھا تیرا پہلا ابھی خالی جھولاتے ہیں ابھی بھی کوئی تا سکتے ہو تم وہ بھول جاتے ہیں یقیاتا نہیں اس پر لگتا جات جائیں گے ہم اس امید پہ سوئے کہ تیرے خواب آئیں گے دوہاری جان کیا لی ہے ہماری جان کیا لی ہے تیرا چہرہ نہ چھوپا تیرا چہرہ خیالی ہے اور جس کو قید کی آدھا رہائی مار دیتی ہے جدائی کی دوانا ہے جدائی مار دیتی ہے جس کو قید کی آدھا رہائی مار دیتی ہے جدائی کی دوانا ہے جدائی مار دیتی ہے بہت شکریہ ساہر علی بگا آج جون دوہزار چودہ کی شب جہاں اے ایس ایف کے بارہ جوان شہادت کے رتے پہ فائز ہوئے وہیں جڑتمندی اور شجاعت کی نئی داستانے رکم کرتے ہوئے ہمارے کئی غازی بھی ہیں جنہوں نے اپنے تین ساتھوں سمیت پی آئی اے ہینگر کے باہر دہشتگردوں کی پیش قدمی کو نا صرف روکا بلکہ دو دہشتگردوں کو واصل جہنم بھی کیا خواتین و حضرات آئیے ملاقات کرتے ہیں ہمارے بہادر غازیوں سے اور اس شب کی داستان انہی کی زبانی سنتے ہیں آٹھ جون دوہزار چودہ گو میری ڈیوٹی اے گیٹ پر سیرا سیون کیور ایف گاڑی پر دی تقریبا آجی ڈیوٹی ہماری گزری تقریبا گیارہ بجے ہم نے ایک زوردار فائرنگ کی آواز سنی فوکر گیٹ سے سب انسپیکٹر صاحب مصور صاحب نے کال کی کہ سیرا سیون فوکر گیٹ پر پہنچے اٹیک ہو گیا تو جیسے ہی ہم نے پوزیشنلی صرف وردی کا دھوکہ دے رہے تھے وہ لیکن شوز وائٹ کلر کے جوگر پینے ہوئے تھے اور راکٹ لانچر کندے پتا اور پیچھے ایک بیگ پینا ہوئے تھا جیسے دیشتگر تو ہم نے دیکھا تو ہم سب نے اکٹھا خیار اس پر پھول دیا تو وہ ادھر موقع پر ہی گھر گیا اور جہنم باصل ہو گیا جب یہ اچانک آفت ہمارے اوپر آئی تو ہمارے ساتھیوں نے ہمارے ساتھ مل کے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور یہ پاکستانویرے دنیا کی تاریخ میں بس ٹیم پر ایسے ہے کہ بداؤل سٹ کیے یہ فورس کی شٹوں میں لڑی اور فرنٹ لینڈ پر لڑی یہ چیانیس پینتالیس میٹ میں انہوں نے تاریخ کو کسر کردار تک پہنچا دیا اور ان کا میشن جو تھا جہاں تک انہوں نے رسائی کر رہی تھی وہ ناکام ہو گئے آٹھ جون کی رات میری تینہ تھی پوکر گیٹ کے حال کے اکب والے حصے میں بطور دن مین تینہ تھا تو میں نے بھی ان پر فائر کا اثر تھا جا جگہا جب تک میرے پاس امولیشن تھا وہ ان کو اپنے ساتھ سہارہ دے کر ان کو آگے لے گئے جہاں ہمارے تینہ جوان سیرہ پر جو تینہ تھے تو وہ ان کے نشانے پر آ چکے تھے تو بس احساسات بھی بڑے ہو رہے تھے لیکن جذبہ حفظ وطنی کے تحت کہ اتنا قومی یہ احساس ہے بڑے قیمتی احساس ہے بھی ہمارے جو تینہ تھی کی گئی ہے جذبہ حفظ وطنی کے تحت ہم نے اپنے جان کا نظرہ میں کہا پیش کریں گے مریں گے تو کوئی عزت کی موت مریں گے جب اللہ کی یہ بس نصر فتح تھی کہ اللہ نے ایس ایس کے جوانوں کو ان میں جن کے شہادت نفسی تھی ان کو اللہ نے شہادت کا رکھ بات آتا کیا باقی جو بچے رو اللہ نے ان کو گازی کا رکھ بات آتا خاصنائی ڈیوٹی پڑھتے ہیں تقیباً گیارہ سبب گیارہ بجے کی تائم نکال میں سلوی کے خوکر گیٹ پر حملہ ہو گیا سامنے دیکھا تو دیشہ زرب آ رہے تھے ہم جوگر سے پیچانے کہ یہ ایس ایس کا ستاپ نہیں ہے یہ تیرس تھے تو ان کی جے کٹ پیچھے جے کٹ اس سے انہوں نے وہ لگائی ہوتی سوسائیڈ جے کٹ لگائی تو وہ انہوں نے نظر آئی تو ہم سمجھے کہ یہ سمجھ گئی ہے میں نے اپنے اور اپس ستاپ کو آرڈر کیا کہ فائر جو میں آگے تھا میں نے فائر کیا تو پہلے تیرس کے سر میں دولی ماری وہ گرا پیچھے کی طرف بھاگا پوکر گیر کی طرف میں نے اور نصیر نے فائر کیا ہم لوگ نے وہ اس کے جے کٹ پڑ گئی اور وہ بلاسٹ ہو گیا اللہ کی مدد تھی ہمارا جذبہ جس کی وجہ اللہ نے ہمیں کامیان ہوئی دی حملے کی رات تقریباً یارہ بچ کا دت منٹ پر ہم لوگ کیم میں موجود تھے تو ہمیں اطلاع فون کی ائر فون پر جب ہم ائر فون پر پہنچے تو سب سے پہلے ہمیں یہ حکم ملا کہ آپ لوگوں نے پوکر گیٹ پل جانا ہے تو جب ہم پوکر گیٹ پر پہنچے وہاں پر خونی منظر تھا ہمارے سئی لوگ شہید ہو چکے تھے اور جو دیشت جرد تھے ان میں سے لوگ علاشے بھی وہیں پڑھنی ہی لیچے والے راستوں سے ان دیشت گردوں کا اپروچ مشکل ہو رہی تھے ہمیں تو میں پھر اس ہنگر کی چھت پہ چڑھا چھت پہ چڑھنے کے بعد وہاں مجھے ایک شگاہ دکھائی دیا جب اس شگاہ سے میں نے جان کے نکے دیکھا تو وہ دونوں دیشت گرد مجھے نظر آئے جو مسلسل خائر کر رہے تھے پھر اس شگاہ سے میں نے ان دونوں دیشت گردوں کے شروع کی نشانے دیئے اور ان پر سائے سر کے ان کو وہیں پیئر کر دیا ویسے بھی جب اٹیک ہو جائے تو پھر اس کیس کو ہماری سورس میں نہیں دیکھا جاتا کہ جیسی ہے یا نہیں ہے وہ پھر ہماری دیپی شروع ہو جاتی ہے جب اٹیک ہو گیا تو ہماری دیپی شٹارٹ ہو گی یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بکشا ہے ذوکِ خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی خواتینوں حضرات اے ایس ایس کے جزی جوانوں کی جد و جہے اور دائمی امن کی طرف روا دوا ان کے قدموں کی داستان آپ نے سنی ہمارے غیور جوانوں کے سحسان کو ہمارے دلوں میں تازہ رکھنے کے لیے رین فورس کرنے کے لیے اے پورٹ سیکیورٹی فورس سکول کے ننے پھولوں نے اور سید سمر رضا نے اے ایس ایس کے شہیدوں اور غازیوں کو اپنی خوبصورت آواز میں خراج عقیدت پیش کیا ہے آئیے ملاحظہ کرتے ہیں ساڈا آئیے ملاحظہ کرのは خراج عقیدت prمی آئیے ملاحظہ کرتے ہیں موسیقی 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 ہمارے کے لئے ہم ملتا ہے موسیقی میں ہر سوٹ سورم ہر سوٹ سورم ہر سوٹ سرم ہیlagen ہی شبیرد دوساری ہیتے ہیرے ہیائی جوگرد ہے ہیما ہیرے ہیگرد کی لیتا ہے منہ کا تیار معاقہ ہوتا ہر فرہے ہیں ریسے ہیں کی طاقا ساکتا ہم ساکتا ہم اس مجھے ہم ساценے practitioner ہم ساکتا ہے test to us is nothing to fear but embrace because in death only death dies life lives on اور این اچھا ہے ہم اچھا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا میں اتنالم والرسمRے پر جیسے کی اگری سے اپنی characters میترہی اپنیتا حرہدام ہر حرم هذه تقریلی تستار ہمیں ہمیں ملتی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ کرز بھی اتارے ہیں جو واجب نہیں تھے خواتین و حضرات ہمارے غازی ہمارا فخر ہیں اور ہماری آج کی تقریب میں وہ غازی بھی موجود ہیں جنہوں نے آٹھ جون دوہزار چودہ کے اس مارکے میں دشمنوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا تھا آپ سب کی بھرپور تعلیوں میں میں ان غازیوں سے خصوصاً ڈائریکٹر محترم اسلم پرویز صاحب برگیڈیا محترم آزم چوانہ صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ سٹیج پر لائیں اور ان کا شایانہ شان استقبال ہمارے محسوس مہمان کریں خواتین و حضرات ان غازیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کیلئے ہمارے آج کے پروگرام میں شامل ہمارے ایروز ہمارے آئیکنز ہمارے سیلیبرٹیز اب ہم ان کو دعوت دینا چاہیں گے کہ وہ سٹیج پر آئیں اور ہمارے غازیوں کو پھولوں کا نظرانہ دے کر ان کا مان بڑھائیں میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں یہ پھولوں کا توفہ ان غازیوں کو پیش کریں یہ یقیناً ایک بہت بڑا لمحہ ہے ان تمام غازیوں کے لئے جس جان فشانی سے انہوں نے اپنے فرائز سر انجام دیئے یقیناً اس پہ پوری قوم کو فخر ہے ان کا جذبہ یقیناً قابل ستائش ہے اور ایک روشن مثال ہے اس پوری فورس کے لئے اے اے ایس ایف کا ہر جوان دل میں یہ خواہش دکھتا ہے کہ وہ بھی اس پہرست میں شامل ہو آٹھ برس مکمل ہوتے ہیں خواتینوں حضرت آپ کی تعلیہ نہیں رکھنی چاہیے یہ ایک بہت بڑا لمحہ ہے ان غازیوں کے لئے میں چاہوں گا درخواست کروں گا آپ سے کہ پلیس دل کھول کے داعتیں ان کے جذبے کو سراہیں تاکہ اس سے مزید آفیسز بھی انسپائر ہو سکیں جون دوہزار چودہ کا وہ واقعہ جب دشمن کے مضموم عزائن کو صرف پینتالیس منٹ کے قلیل عرصے میں پسپا کیا گیا اس کے لئے کسی بھی قربانی بڑی سے بڑی قربانی سے دریت نہیں کیا اور یقینا یہ ایک مثال قائم کرتی ہے کہ کراچی ائرپورٹ یعنی جناہ ٹرمینل کے آپریشن ایک دن کے لئے بھی نہیں رکے خواتینوں حضرت میں آپ کی توجہ اس عمر پر دلانا چاہوں گا کہ ائرپورٹس کسی بھی ملک کا سوفٹ ایمیج پوٹریے کرتے ہیں اور یہ شہدہ کی ان قربانیوں کا سمر ہے کہ آج وطن عزیز کے ائرپورٹس محفوظ ہاتھوں میں ہیں اور ان پر فورن ائرلائنز غیر ملکی ائرلائنز کی آمد کا سلسلہ جاری ہے خواتینوں حضرات اپنے فرائض منصبی کے ادائیگی میں اے ایس ایس کا عملہ جہاں قانون کی عملداری کو یقینی بنائے ہوئے ہیں وہیں اس کٹھن فرض کی ادائیگی میں خوشخلقی کا دامن بھی مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا یہ اہد ہے کہ ہم اپنے وطن کی محبت میں اس پر آنے باری ہر آفت سے لڑ جائیں گے اسی اہد اور جذبے کی کافی کرنے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے ملک کے بہت ہی معروف گلوکار اور سوشل سروس میں بھی ہیں یہ بہت سی سماجی صدمات بھی انجام دے رہے ہیں ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اور میں دعا گو رہتا ہوں ہمیشہ کہ یہ اپنا کام جاری رکھیں آپ کی بطور تعلیوں میں دعوت دینا چاہوں گا شہزاد روئے کو مولا جگ آئے جگ جائے رے مولا رکھیوں ہی بات بنائے رے مولا جگ آئے جگ جائے رے مولا رکھیوں ہی بات بنائے رے پشت ہے یا جنوں میں جیوں یا مروں مولا رکھیوں ٹوٹے گا نا میں ہوں ایسا ہیسا ٹوٹے گا نا تو میرا اطماء ٹوٹے گا نا میں ہوں ایسا ہیسا ٹوٹے گا نا تو میرا اطماء ہر روز یہی تیاری کی ہے ہر سنو ٹوٹے گا نا میں ہے ہر روز یہی تیاری کی ہے ہر سنو ٹوٹے گا نا میں مروں میری کیاپ حیثت میری وردی میں دل بنا میں نے گولی سینے پہ جلا ہوں جان پہ اپنی میں کھلا ہوں مولا رنگ ترے رنگ جاؤں میں مولا پنکھ لگے اڑ جاؤں میں عشق ہے یا جھنوں میں جیوں یا مروں ٹوٹے گا نا میں ہوں ایسا ہیسا ٹوٹے گا نا تُو میرا اتماں ٹوٹے گا نا میں ہوں ایسا ہیسا ٹوٹے گا نا تُو میرا اتماں ہم تو مٹ جائیں گے اے عرض وطن تجھ کو مگر ہم تو مٹ جائیں گے اے عرض وطن تجھ کو مگر زندہ رہنا ہے قیامت کی صبح ہونے تک خواتین حضرات اب آپ کے سامنے اے عصف کا چاکو چوبن دستہ شہدہ کے شایان شان سلامی دینے کے لئے آ رہا ہے ٹوٹے گا نا میں ہوں ٹوٹے گا نا میں ہوں موسیقی موسیقی خواتین و حسرات اب میں مہمان خصوصی کمانڈر فائف کور لیٹنن جنرل محمد سعید حلال امتیاز ملٹری صدق خاص کروں گی کہ وہ تشریف لائیں اور یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائیں موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم مہمان ونگرامی اور خواتین و حضرات اسلام علیکم میں سب سے پہلے ایس ایف کے شہدہ کو سلام اور خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا آپ کو بتا ہے پچھلی دو دہائیوں سے ہم ایک ایسی جنگ میں ہیں بلکہ جنگ میں تھے جسے کچھ لوگ اندرونی خلفشار کے نام سے یاد کرتے ہیں کچھ لوگ لو انٹینسٹی کانفلکٹ کہتے ہیں کچھ جہشت گردی کے خلاف جنگ کچھ خانہ جنگی کے نام سے یاد کرتے ہیں ہمارے شہر اس سے محفوظ نہیں تھے ہماری مارکٹس اس سے محفوظ نہیں تھی ہماری ریلوے اس سے محفوظ نہیں تھی ہماری مام بارگاہیں اس سے محفوظ نہیں تھی ہماری مساجد اس سے محفوظ نہیں تھی ہمارے دربار اس سے محفوظ نہیں تھی ہماری پبلک پلیسز اس سے محفوظ نہیں تھی کیا ایسا ہے کہ جو دشمن دو دہائیوں سے یہ وار ہم پہ پیدر پے کر رہا تھا اس کی نظر ائرپورٹس میں نہیں تھی یہ کیسے ممکن ہوا کہ دو دہائیوں میں ائرپورٹ کے اوپر صرف ایک اٹیک ہوا اس کا سارا سہرہ اے ایس ایف کے سار جاتا ہے آخر میں میں پھر ایک دفعہ آپ سب کی طرف سے اے ایس ایف کے شہدہ اور ان کے لواحقین کو سلام اور خراج تحسین پیش کروں گا اے ایس ایف زندہ بعد اے ایس ایف شہدہ زندہ بعد افواج پاکستان بہت شکریہ آج کی اس تقریب کو میں ختم کرنا چاہوں گا ایک دعا سے خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصلِ گل جسے اندیشہِ زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں یہاں خضا کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کے جس کی کوئی مثال نہ ہو خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصلِ گل جسے اندیشہِ زوال نہ ہو اور اس دعا کے ساتھ کہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے اے پورٹ سیکیورٹی پوس زندہ بعد پاکستان پائند آباد پاکستان